تو ہمارے کسان بھائیوں کو بتائیں کہ گیہود پادن کے لیے کون کونسی اچھی تکنیک ہے اس کے بارے میں عام طور پر کسان بھائی اپنے گیہوں کا جو بوائی کرتے ہیں جھارکھنڈ میں وہ چھیٹ کر کے کرتے ہیں لیکن ابھی اس کے طولنا میں اگر نئی نئی تکنیکوں کا اگر کسان بھائی اس سے بوائی کریں گے تو زیادہ اوت پادن ہوگا لاغات بھی تھوڑا کم آئے گا اس میں مکھی روپ سے ابھی دو تین تکنیک جو کافی پچلیت ہیں اور کسان جن کے بھائیانک انسانسہ ہے اس میں سے پہلے تو سامانی بھائیانک ویدھی جسم کی سمائے سے جسمیں بوائی ہوتی ہے اس میں 22 سنٹی میٹر کتار سے کتار جسمیں بوائی کرتے ہیں اور جو بیلمب سے ہوتا ہے بوائی یعنی کی آپ کا نومبر کے بعد دسمبر میں ایک دسمبر سے دسمبر اند تک جس کی بوائی کرتے ہیں تو اس میں دوری تھوڑا کم کر دیتے ہیں 13 سے 20 سنٹی میٹر کر دیتے ہیں اور بیج کا ماترہ بھی تھوڑا بڑھا دیتے ہیں ایسے سامانی جو سمیہ ہے وہ آپ کا 15 اکٹوبر سے نومبر اند تک ہے اس میں بیج کی ماترہ لگ بھگ 125 کیجی ہم لوگ رکھتے ہیں ہاں پرتی ہیکٹیر لیکن اگر جہاں بیلمب سے بوائی ہوتی ہے یعنی کی آپ کا دسمبر میں تو اس میں بیج کی ماترہ کو ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں یعنی لگ بھگ ڈیرھ کونٹر پرتی ہیکٹیر اب ڈاکٹر صاحب بتائیے کہ یہ تو آپ نے تکنیک بتا دی اب ہمارے کسان بھائیوں کو بتائیے کہ جب گہوں کی کھیتی وہ سروع کریں تو کھیت کی تیاری کیسے کریں کھیت کی تیاری کے بارے میں جہاں تک سوال ہے تو یہ گہوں کا جو کھیت ہونا چاہیے وہ اس کے لیے دو تین جتائی کریں کسان بھائی اچھا سے سمتل کر لیں اس کے لیے تو ایسے بھی دہات میں بھی کہا بات ہے کہ پرانے لوگ بولتے ہیں کہ گہوں کا جو بھائی ہوتا ہے اس میں کھیت ایک دم بھربھورا ہو جانا چاہیے ایک دم بھربھورا اور اس میں دھیلہ نہیں رہنا چاہیے اس کے بعد سمتل کر لیں کسان بھائی تب اس کی بھائی کتار میں کریں ڈاکٹر صاحب اب ہمارے کسان بھائیوں کو بتائیے جو تکنیک آپ بتا رہے تھے بیوین پرکار کی تکنیک اس کی بشتریت جانکاری باری باری سے آپ ہمارے کسان بھائیوں کو دیں ایک تو سامانی بھائی جانک بھی دھی ہے جس میں آپ کتار سے کتار سمیش سے اگر بھائی کرتے ہیں تو اس میں بھائی سنٹیمٹر رکھتے ہیں اور بلم سے بھائی کرتے ہیں تو اس میں اٹھارہ سبی سنٹیمٹر رکھتے ہیں دوسری تکنیک ابھی جیسے دھان میں اس آرائی تکنیک ہے روپائی کا اسی طرح سے گہوں میں بھی ایک اس ڈابلو آئی سسٹم آف ویٹ انٹینسیفیکیشن تکنیک ہے اس تکنیک میں ہم لوگ جو ہے گہوں کی بھائی کرتے ہیں آٹھ انچ کتار سے کتار اور پودھوں سے پودھوں کی دوری رکھ کر کے